ملک بھر میں کرونا کی چوتھی لہر کو کنٹرول کرنے کے لیے حفاظی اقتامات اور ویکسینیشن کا عمل چاری ہے محکمت سیت سندھ کے تعاون سے ڈہر کی شگر ملنے اپنے ورکروں کے ساتھ ساتھ سندھ پنجاب بارڈر پر واقعی مقامی عبادی کے لیے ویکسینیشن کے لیے مختلف جگہوں پر کیمپ لگا دیئے اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی ایڈوینڈ منیجر جہاں محمد امجد بیٹ کا کہنا تھا ان کا مزید کہنا تھا جاورکروں کو ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے اب مقامی عبادی کے لیے زیادہ سے زیادہ ویکسین لگانے کے لیے کدار ادا کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے ہم مل جل کے لوگوں کو جو سراؤنڈنگ کی پاپولیشن ہے ان کو ویکسینیشن لگانے کے لیے کیمپ موبائل کیمپس کا آغاز کیا ہے آج سے پہلا کیمپ ہے آج اور مختلف گاؤں ہیں ساتھ ساتھ میں گاؤں ہیں مٹر گوٹ ہے کوری گوٹ ہے کمو شہید ہے چوکماری ہے چاچڑوں کی بستی ہے آگے ریتی تک ہم جائیں گے جہاں تک ہو سکے گا مل مینجمنٹ کی طرف سے سندھ گورنمنٹ محکمہ سیاد سندھ ان کے ساتھ مل کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگانے میں اپنا کدار ادا کریں گے اور انشاءاللہ کوویٹ سے محفوظ بنائیں گے اپنے اس علاقے کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے عوام شور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ مساجد اور سکولوں میں بھی علانات کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن ہو سکے اور لوگ محفوظ رہ سکیں مساجد میں بھی ہم علانات کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں سکولوں میں بھی کہہ رہے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم ایڈیوکیٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ویکسین لگوانا انتہائی ضروری ہے ہمارے بچوں ہمارے فیملی اور ہمارے اس معاشرے کی پکاہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ویکسین ضرور لگوائیں کرونا کی چوتھی لہر سے بچنے کے لیے پاکستان کے تمام شہریوں کو جہاں حفاظ تھی اقدامات کرنا ہوں گے وہاں ویکسین لگوا کر اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو محفوظ کرنا ہوگا عبدالغفار مہار